ایمان کی حلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا مزہ پا لیا جو اللہ کے رب اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو گیا امام مسلم ایمان کا مزہ تو وہی شخص پا سکتا ہے جو واقع صاحب ایمان ہو وہ شخص ایمان کا مزہ کیا جانے جو محض زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہو ایمان کا مزہ اس نے پایا جس نے اللہ کو دل کی گہرائیوں سے اپنا رب مانا اور اس پر راضی ہو گیا وہ صرف اسی کو آقا تسلیم کرتا ہے اس کی بندگی کرتا ہے اور اسی سے مدد چاہتا ہے ہر مشکل میں اسی کو پکارتا ہے اور صرف اسی کی رضا کا طالب ہے اگر اسے اپنے رب کے حکم کی اطاعت میں اپنی جان اپنا مال اپنا گھر اپنی بیوی اپنے بچوں کو بھی قربان کرنا پڑے تو وہ اس سے کبھی دریغ نہیں کرتا جیسا صحابہ اکرام کی زندگیاں اس پر شاہد ہیں آج بھی اللہ کے فضل سے دنیا میں ایسے سچے پکے مومنین مخلصین موجود ہیں جو دین و ایمان کے تقاضوں پر اس تقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے بلا شبہ اللہ سے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کا سودا کر رکھا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نے مومنین سے ان کے مال اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے دوسری بات ارشاد فرمائی اس نے ایمان کا مزہ پا لیا جس نے واقعی اسلام کو اپنا دین اور اپنا طریقہ زندگی بنا لیا اس کا دل اس پر راضی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہی دین حق ہے یہی اس کی فلاہ و کامرانی کا زامن ہے اسی پر چلنے میں اس کی نجات ہے اسلام کو اپنا دین ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو اسلام کا اقرار کریں اور ہماری زندگیاں غیر اسلامی تہذیب کا نمونہ پیش کرے جیسا کہ آج اکثر مسلمانوں کا حال ہے مقصود یہ ہے کہ جس دین کو ہم نے اللہ کا دین مان کر قبول کیا ہے ہماری زندگی اس دین کا عملی نمونہ پیش کرے ہمارا کردار ہماری سیرت ہمارے اخلاق ہمارے معاملات ہماری ثقافت ہماری تہذیب اس بات کا ثبوت دے کہ ہم دین اسلام کے لمبردار ہیں ہمارے تاجر ہو یا سیاستدان ہمارا مزدور ہو یا کسان ہماری خواتین ہو یا ہمارے طلبہ و طالبات ہر ایک کے عمل اور کردار سے اس بات کا ثبوت ملے کہ یہ اسلام کے ماننے والے ہیں لیکن آج ہم قول و فعل کے تضاد میں مبتلا ہیں اسلام کو اپنا دین ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہم نے عملا فرنگیوں اور غیر مسلموں کا دین اختیار کر رکھا ہے تیسری بات اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی گئی کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت پالی جس نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان دیا وہ دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے اس کا دل اس پر پوری طرح مطمئن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی سکون و اتمنان محسوس کرتا ہے جو شخص محض اس لیے مسلمان ہے کہ اس کے باپ دادا مسلمان تھے یا کچھ دنیاوی مفادات کی خاطر اس نے اسلام کو اختیار کر رکھا ہے تو اگرچہ اس کا شمار مسلمانوں میں ہی ہوگا لیکن ایسے محروم شخص کو یہ کیا معلوم کہ ایمان کی اصل لذت کیا ہے ناظرین آج ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان تو دینے کے لیے تیار ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی پر چلنے کو تیار نہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ صرف کتابوں میں محفوظ ہے اس کے عملی نمونے گلیوں بازاروں ملکوں اور قوموں میں نایاب ہیں اشاد باری تعالی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کامل پاکیزہ اور مکمل نامونہ ہے اگر اس نمونے کو اختیار کیا جائے تو دنیا اور آخرت کی فلا اور کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو حقیقی ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین سلو اللہ علیہ وآلہی موسیقی